موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں گول گپے سو ریسیبی بہت سمپل ہے آپ ریسیبی کو فالو کیجئے گا اور جھٹ پٹ گول گپے گھر میں تیار کر لیجئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک کپ سوجی اس میں ہم سوجی ڈال دیتے ہیں اس میں اب ہم نے ڈالنا ہے ون فورت ٹی سپون ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک ٹی سپون ٹی سپون بہت سوڈا بہت سوڈا ٹی سوڈا اور ٹی سپون ٹی سپون میدہ ون ٹی 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 اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پانی لیا ہے ٹی فورت ٹی 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 گرم پانی نہیں ڈیوز کر رہے ہیں اس میں ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اچھا جو اس کا دو ہے آپ نے وہ بہت تھک نہیں بنانی ہے ہارڈ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو بہت رنی بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک ہم دو بنا رہے ہیں تب تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس ریسیپی کو ٹرائز رول کیجئے گا میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ہر ریسیپی کو بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ کو اس کو فالو کرنے میں آسانی رہے اچھا یہ سوجی جو ہے نا یہ تھوڑی سی دانی دار ہوتی ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً ٹین منٹس کے لیے ہم تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے کیونکہ جو سوجی ہے وہ پانی کو ایبزورب کرتی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اس کو مزید بھول لیتے ہیں اس کو بہت اچھا سا نیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے مزید یہ آپ کو تھوڑا رنی سا لگے گا بارٹری تو اس کو ہم تھوڑا مزید گول لیں گے میں یہاں کچھ پی سکپ نہیں کر رہی ہوں تاکہ اس کی ڈال بنانے میں آنکھو آسانی رہے اور کرسپی گول گپے آپ گھر میں بنا سکیں اس کو ہم تھوڑا سا مزید پانی لگا کر اس کو کور کر دیں گے پور ٹین مینٹس اکے یہ دیکھیں ہم نے ڈو کو کور کر دی ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہ کھٹے کے لیے املی بھی ہو دی ہے اس کو میں نے ایک منٹ کے لیے مائکروویو کر لیا تھا اور جو ہم اس میں یوز کریں گے یہ دیکھیں آلو ہے ٹومائٹوز آرائٹ جی دس منٹ ہو چکے ہیں یہ ہم نے بیلہ لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ دستی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو ڈو ہے وہ ریڈی ہے اس کو تین ایکپل پارٹ میں کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیڑے نہیں بنائیں گے بلکہ ایسا کرتے ہیں اس کو دو پارٹ میں کر لیتے ہیں اور ایک بڑی سی روٹی بھیل لیں گے اس کو آپ نے باریک رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو گولگپے ہیں وہ پھولے بھی اور کرسپی بھی ہو تو یہ جو روٹی آپ نے بیل لی ہے اس کو آپ نے بلکل باریک رکھنا ہے دیکھیں جی ہم نے اس کو بیل لی ہے اور اس کی آپ ٹھیکنس دیکھ لیں اس کو اتنا ہونا چاہیے جتنا یہ باریک ہوگا اتنا اچھا یہ گولگپا جو ہے وہ پھولا ہوا اور کرسپی بنے گا آپ اس کو راؤنڈ کٹر سے کٹ لیں ایس ایجوال میرے کٹر جب مجھے ٹائم بنشاہی ہوتے ہیں تو نہیں ملتے ہیں سو یہ میں نے کافی کا ڈھکن لیا ہے اس سے میں اس کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر رہی ہوں اس کا سائز اتنا رکھیں کہ یہ آسانی سے آپ کے موہ میں جلا جائے نہ بڑا نہیں ہو کہ یہ تو مزا ہے نا کہ یہ پورا بھرا ہوا ہو اور سارے انگریڈینز کے ساتھ ایک ساتھ آپ کے موہ میں جائیے اوکے یہ دیکھیں یہاں نہیں بنے گا سو اب ہم جو ایکسٹرا ہے روٹی وہ ہٹا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں دیکھیں اس کی یہ ایسا ہونا چاہیے میں نے آئل رکھا ہوا ہے چولے پر تیز گرم گھی میں ہم نے اسے ٹالنا ہے سو لیٹس فرائیٹ دیکھیں اوئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اچھا سو لیٹس فرائیٹ وہ ہونا چاہیے اگر ہم کم گرم گھی میں ڈالیں گے تو یہ اچھے سے نہیں بنیں گے جو ہے گرم ہو چکا ہے اب ہم لکھیں ڈال دے ہیں اس کو اپنے پریسر دینا یہ دیکھیں جیسے آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ دن پھل جائے گا دیکھیں گول کا پیت ہے یہاں رہے ہیں اور آپ اس کا سائز دیکھیں اتنا پارفیکٹ ہے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے آلو تماتر اور پیاس ہم ہم پر فیکٹ ہم دیکھیں بہت ہم ہم ح Göran ہم ہم اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت ڈالر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ تیل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ سلام علیکم